بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش میں آجی میں نے بھولا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ دیکھ لیں ہی آپ یہ موبائل بنا ہوا ہے اوپر کروس کا نشان لگا ہوا ہے اس میں کہا کیا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ تفصیل سے تھوڑا شیئر کر دوں گا اکثر بھائی خاص کر میں بھی جہاں پر رہا ہوں وہاں پر بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے خاص کر رمضان میں پہلے ایک نیوز آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی سے ریلیٹڈ وہ فقیر جو غدہ گری یعنی جو بھیک مانگتے ہیں ان کے مطلق تھی جس میں ایک لاکھ ریال کا جرمانہ اور ایک سال کی قید ہے اس میں چھے ماہ قید اور ایک لاکھ ریال یعنی کہ جرمانہ کو ایک لاکھ ریال کا ہی ہوگا لیکن قید چھے ماہ کی ہوگی اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا آپ بات کو سن لیجئے گا خاص کر جو میرے پردیسی بھائی ہیں وہ میں آپ کو سمجھانے کے تھوڑی کوشش کرتا ہوں اکثر رمضان میں ایسا ہوتا تھا جہاں پر میں سعودین اپنے جیسا کہ گزار چکا ہوں ہمارے پاس بھی اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ رمضان میں بات کر دیتا تھا موسرک کمروں میں جا کر بات کر دیتا تھا کہ بھائی اگر فترانہ جسے بولتے ہیں یہ بہاں پر اکثر بند دیتے ہیں جتنا بھی بنتا ہے جی تو اگر آپ نے دینا ہے تو مجھے دے دیجئے ہمارے گاؤں میں یا میرے شہر میں یا ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے اور غریب ہے میں اسے دے دوں گا سب کے پیسے اکٹھے کر کے تو بندے اس کو دے بھی دیتے تھے اچھا ایسا کرنے کے اوپر بھی کیا یہ سزا ہوگی میں آپ کو کلیر کرتا ہوں سزا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا ہو یا کسی بھی آپ کسی سے موہ سے بات کر رہے ہیں آپ کسی سے عطیات مانگ رکھیں ہیں کوئی بھی کسی قسم کی تنظیم کا نام لے کر رمضان میں فترانے کا نام لے کر یا کوئی بھی کسی قسم کی بات کر کے آپ کسی سے پیسے مانگ رکھیں ہیں کہ ہمیں یہ تنظیم ہے یا فترانہ ہمیں جمع کروا دیں اور غیر قانونی طریقے سے اوپر سے اس میں ایک چیز اور کیلئے کر دوں میں ایک چیز آپ سمجھئے گا روزہ افتار کروانا یتیموں کی کفالت کرنا بیواؤں کی مدد کرنا مساجد کی تعمیر کرنا یہ سب غیر قانونی ہیں جی آپ سمجھ گئے ہیں بات کو یعنی کہ آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے کسی مساجد کی تعمیر مستہ نہیں لے سکتے لیکن تب تک جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ واقعی گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ہے یہاں پر ہم اپنے اتیات جمع کروا سکتے ہیں سعودی ریبیا میں آپ اپنی توقع نامیں بھی دیکھا ہوگا آپ نے وہاں پر بھی آپ اپنے اتیات جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ویب سائٹس مطارق کروا جاتی ہیں اور بہت سے ادارے بھی سعودی ریبیا کی طرف سے منظور شودہ ہر شہر میں بنای جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر تو آپ ایسا کرتے ہیں جی کہ آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور میرے گاؤں میں کوئی ہے جی فلائے جی میں اس کو دے دوں گا رمضان میں فترانے کا نام لے کر تو آپ کی یہ بات اگر لیک ہو گئی یا کسی نے آپ کی چوری چھپے سے ویڈیو بنا لی تو آپ گئے بھئی آپ ہی پکڑے جائیں گے چاہے آپ یہ کام اپنی طرف سے ایمانداری سے ہی کیوں نہیں کر رکھے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر کسی نے بھائی نائن و دوان ون یا ٹپل نائن کے اوپر کال کر دی تو وہ آپ کو پانچ منٹ میں اٹھائیں گے نہ ہی کسی ایسے بندے کو کوئی بھی کسی قسم کی رقم دیجئے گا جس کے اوپر آپ کو بھروسہ نہ ہو اور نہ ہی کسی سے مانگیے کہ چاہے گاؤں میں کوئی فلاں 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 ایسا نام لے کر اور واتس اپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا میسج ہے تو اس کے اوپر بھی امبل مت کیجئے گا یہ ایک لیٹس نیوز تھی میں نے بولا آپ کسی شیئر کر دوں رمضان شروع ہونے والا ہے ایک لاکھ ریال کا فائن ہے اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی سوشل میڈیا کے تھو یا ایسپنی کی قسمان سے اتیت مانگتے ہوئے پکڑے گئے یا ان کو دیتے ہوئے پکڑے گئے